نمسکار وان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے کلدی پی یادب کو ایم ایز دھونی یاد آ رہے ہیں اپنے کریئر کے سب سے برے دور سے گزر رہے ہیں کلدی پی یادب حالی میں ایک بیان میں کلدی پی یادب نے ایم ایز دھونی کو یاد کیا ہے دراصل ان دنوں کلدی پی یادب کے ٹیسٹ ٹیم سے باہر ہونی پر سوشل میڈیا پر بوال مچا ہوا ہے کلدی پی یادب کو ٹیم منیجمنٹ موقع نہیں دے رہے ہیں ٹیسٹ میں تو کم ہی موقعیں ملے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پچھلے پانچ سالوں میں کلدی پی یادب صرف آٹھ ٹیسٹ مقابلے ہی کھیل پائے حالکہ جب جب کلدی پی یادب کو موقعیں ملے انہوں نے شاندار گندبازی کی انگلینڈ کے خلاف وشو کب میں پیٹے جانے کے بعد سے ان کا فارم خراب ہو گیا اب تو آئی پیل کی پلائنگ لیون میں بھی کلدی پی یادب کو جگہ نہیں مل رہی ہے دیکھتے دیکھتے نیشنل ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں چہل نے ان کے جگہ لے رکھی ہے جبکہ وشنگٹن سندر اور اکشر پٹیل جیسے کھلا دی اپنی داوے داری ٹھوک رہے ہیں حالیہ ایک انٹرویو میں کلدی پی یادب نے اپنی دل کی بات کھول کر رکھ دی ہے انڈین ایکسپریس کو دیئے گئے انٹرویو میں کلدی پی یادب نے کہا ہمیں کبھی کبھی دھونی بھائی کی گائیڈنس کو مس کرتے ہیں کیونکہ ماہی بھائی کے پاس کافی انوہو تھا ماہی بھائی وکیٹ کے پیچھے سے ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے لگاتار چلاتے رہتے تھے ہم ان کا ایکسپریرینس مس کرتے ہیں ریشہ پن تب ان کی جگہ ہے پر وہ جتنا کھیلتے جائیں گے فیوچر میں ہمیں اتنا ہی زیادہ انپورٹ دے پائیں گے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر گیندباج کو ایک پارٹنر ہونا چاہیے جو دوسرے چھوڑ سے ریسپونڈ کرے کلدی پی یادب نے آگے کہا جب ماہی بھائی ٹیم میں تھے اور میں اور چہل کھیل رہے تھے جب سے ماہی بھائی گئے ہیں میں نے اور چہل نے ساتھ میں مقابلے نہیں کھیلے مجھے گینے چونے میچ ہی کھیلنے کا موقع ملا میں نے کل دس مقابلے کھیلے ہوں گے ماہی بھائی کے جانے کے بعد سے جس میں میں نے ہیٹرک بھی لی ہے اگر آپ میرے پردرشن پر نجر ڈالیں گے تو میرا پردرشن ٹھیک تھا کہ ہی تھا آپ کو بتا دے پچھلے دنوں راحل درویڈ نے کلدی پی یادب کے باہر کے جانے پر آپ اتیج اتائی تھی درویڈ کا ماننا تھا کہ کلدی پی یادب کو میریٹ کے حساب پر انگلینڈ دورے پر جانا چاہیے تھا اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ونڈیا کے ساتھ